پورے سال کے بارہ مہینوں میں رمضان کے مہینے کو جو اہمیت حاصل ہے جو فضیلت حاصل ہے رمضان کے مہینے کی جو مرکتیں ہیں جو سعادتیں ہیں جو فضیلتیں ہیں اس کا جو عجو سواب ہے اس کے جو فوائد ہیں بقیہ ایام کے اوقات میں یا بقیہ مہینے کے دنوں میں یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوئی اور یہ فضیلت ہمیں بقیہ مہینوں کے ایام میں نہیں نکمات ہے تو یہ مہینہ خاص اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو غیاء آتا کیا ہے اور پھر اس مہینے کے اندر بھی ان دست ایاموں کے جو اہمیت حاصل ہے وہ بقیہ ایام کو حاصل نہیں ہے اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے نا انہا انزلناہو فی لیلت القدر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے قدر والی رات میں قرآن کو نازل کیا انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ ہم نے بابرکت رات میں قرآن کو نازل کیا یہ بابرکت رات کب آئے گا یہ قدر والی رات کب آتی ہے شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ان تمام آیات کو اگر ہم جوڑ کر دیکھتے ہیں کب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ برکت والی رات یہ قدر والی رات اسی مہینے میں آتی ہے اور اس مہینے میں بھی آخری عشرے میں آتی ہے ابن نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحرم لیلت القدر فی العشری الاؤاخر قدر والی رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو اور فرمایا کہ قدر والی رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو